اللہم اتفر مقمینینا والمؤمنات والمسلمین والمسلمات علم کا ایک اور باب بند ہو گیا معروف عالم دین علامہ طالب جوہری کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی عوام کی بڑی تعداد امڈ آئی کرونا ایس اوپیز دھرے رہ گئے سیاسی و مذہبی رہنماوں کی بھی شرکت ان کے انتقال پر صدر مملکت اور وزیر آزم کا اظہار افسوس ملک میں کرونا کے بار جاری چوبیس خنٹے میں نواسی افراد کی جان لے لی اموات تین ہزار پانسو نوے ہو گئی مزید چار ہزار چار سو اکتر کیسز رپورٹ متاثرین کی تعداد ایک لاکھ اکیاسی ہزار اٹھاسی تک جا پہنچے کرونا میں مبتلا ایک سو بیاسی مریض گھروں پر انتقال کر چکے ہیں کم علامات والے مریض اچانک جابہاک ہو سکتے ہیں وزیرے سے حد سے ازرہ پچیوہو کا ویڈیو پیغا ترجمان بلوچستان کہتے ہیں صوبے میں کرونا سے کوئی بچہ جابہاک نہیں ہوا وارث کی روک تھام کے لیے بجٹ میں اربوں روپے رکھے ہیں سندھ حکومت کراچی میں سمارٹ لاکڈاؤن پر عمل کروانے میں ناکام سیل شدہ علاقوں میں عام دور افجاری ایسو پیس کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا لاہور اسلام آباد پشاور میں بھی لاکڈاؤن کی خلاف ورزیاں سندھ حکومت کی شعبہ تعلیم میں غیر سنجیدگی نویں دسویں گیارویں بارویں کے طلبہ کیسے پاس ہوں گے قوانین میں ترمیم نہ کی جا سکی بغیر امتحان پاس کرنے کے حکامات پر عمل درامت میں سستی طلبہ پریشان غیر ایلانیا لوٹ شیڈنگ اور اضافی بل کی ایلیکٹرک نے کراچی پر کہہ ڈھا دیا لاکڈاؤن میں گھنٹوں کی لوٹ شیڈنگ شدید گرمی میں عوام پریشان کہتے ہیں یہاں ریلیف نہیں تکلیف ہے روشنی کے بجائے اندھیر نگری اور بل کے نام پر بوجھ ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں دس پیسد اضافے کی سفارش منظور کر دی پاروک ایچ نائک کی زیر صدارت اجلاس ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے آٹھ ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ذمہ داری سیکریٹری جنرل او آئی سی ڈاکٹر یوسف کی سپورت ہے قائد اعظم محمد علی جنہ کے نوا سے محمد اسلم کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ستر سالہ اسلم طویل عرصے سے علیل تھے محمد شاہ قبرستان میں سپورت دخواق کیا جائے گا بلڈر میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید ہیڈلائنز آپ نے جانی اہم خبر کے ساتھ میں ہوں سادیا سامسپ سب سے پہلے آپ کو بتا رہے ہیں کراچی تیارہ حادثے کے ذمہ دار کوکپٹ کرو اور ائر ٹرافک انٹرولر کو قرار دیا گیا ہے ادوری ریبورٹ میں تیارے کے حادثات کی روک تھانگ میں پی آئی اے اور سیویل ایوییشن اتھاریٹی کا طریقہ کار بھی ناکام قرار دیا گیا ہے ایک دفعہ پھر آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت کی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے کراچی تیارہ حادثے کا ذمہ دار کوکپٹ کرو اور اے ٹرافک کنٹرولر کو دیا گیا ہے اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے اسمان مزفر اسمان مزفر تمام تر تحقیقات سے کسی حد تک یہ ہنٹ مل رہا تھا کہ جو کوکپٹ کرو ہے اور جو ٹرافک کنٹرولر ہے ان کو یقینی طور پر اس کا ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے اب مزید کیا کہا گیا اس رپورٹ میں جب لکل کراچی تیارہ حادثہ رپورٹ اور اس میں واقعہ کیوں پیش آیا اس کے ذمہ دار کون ہے اس حوالے سے تحقیقاتی رپورٹ جہاں وہ بنائی گئی ہے اور وہ آج وزیراعظم کو پیش کر دی گئی ہے وزیر حوابازی غلام سرور کی جانب سے اس تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ذرائے سے معلوم ہوئے اس میں پی آئی اے اور سیبل ایویشن کو برابر در ذمہ دار قرار دیا گیا ہے اس میں جو کریو ہے پاکویٹ کریو اور جو کنٹرول ٹاور ہے ان کے لوگوں کو ذمہ دار ٹھرایا گیا ہے اس میں رپورٹ میں کچھ تفصیلات بھی ہیں لیکن یہ تحقیقاتی رپورٹ جہاں ہمارے ذرائے کے مطابق مکمل نہیں ہے کیونکہ مزید وقت جہاں وہ طلب کیا گیا ہے وزیراعظم کو کہ یہ تفصیلی اگر رپورٹ بنائی جائے جو چار سے پانچ ماہ مزید لگ سکتے ہیں اس رپورٹ میں جہاز کی لینڈنگ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جہاز جب لینڈ کیا تو پہلی لینڈنگ پہ جہاز کی بیلی جو ہے وہ زمین سے ٹکرائی جس کے بعد جو دونوں انجن ہیں وہ بھی رنوے سے ٹکرائی جس کے بعد دونوں انجن جب ہوا میں واپس گئے تو یہ انجن فیل ہو گئے لیکن اس کا علم جو ہے وہ کنٹرول ٹاور کو نہیں تھا کنٹرول ٹاور نے اس حوالے سے جو گفتگو کی تھی پائلٹ سے ان کو بھی نہیں بتایا اس میں بھی تفصیلی بات کی گئی ہے اور اس کا ذمہ دار جو ہے وہ اس سے سیول آوییشن اور پی اے اے کو ٹھرائے گیا ہے کیونکہ پی اے اے کی کچھ جو پائلٹ ہیں ان کے حوالے سے بھی اس رپورٹ میں سوالات ہوتائے گئے ہیں مزرائے کے مطابق جبکہ سیول آوییشن کی جو کنٹرول ٹاور پہ موجود سٹاف ہوتا ہے اس حوالے سے بھی کیونکہ اگر کنٹرول ٹاور کی جانب سے پائلٹ کو بتایا جاتا کہ آپ کا جہاز کے جو دونوں انجن ہیں وہ رنوے سے ٹکرائے ہیں تو کیا پتا جہاز کے جو پائلٹ ہیں کیونکہ پائلٹ جو جو کہ اس کو بتاتے ہیں کہ کنٹرول ٹاور کی جانب سے آپ کے دونوں انجن جو ہے وہ رگڑ کی وجہ سے خراب ہو چکے ہیں لیکن نہ کنٹرول ٹاور کی جانب سے پائلٹ کو بتایا گیا نہ ہی پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو اگاہ کیا کہ ان کے جو دونوں انجن ہیں کیونکہ اگر دونوں انجن میں کسی قسم کی جہاز میں خرابی ہوتی ہے تو جہاز کے اندر جو سسٹم موجود ہوتا ہے وہ اس کو اگاہ کرتا ہے کہ آپ کے جہاز میں خرابی ہو چکی ہے لیکن آخری وقت تک جہاز کے جو پائلٹ تھے انہوں نے کنٹرول ٹاور کو نہیں بتایا جبکہ آخر مثل میٹے میٹے کی کال دی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ ہمارے انجن دونوں فیل ہو چکے ہیں تو اس حوالے سے تمام تر پہلو جو ہے اس حوالے سے سپورٹ میں تفصیلی طور پر بتایا گیا ہے لیکن مزید تحقیقات جو ہے اس حوالے سے بھی جاری ہے مزید تحقیقاتی رپورٹ جائے ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں عثمان آپ سے اس حوالے سے مزید بھی جانیں گے وزیر آزم کیا یہ تیارہ حادثے کی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے وزیر آزم سے وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور کی ملاقات ہوئی ہے غلام سرور نے تیارہ حادثے کی رپورٹ وزیر آزم کو پیش کی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسنال آباد کی پیورچیف تارک چودی تارک چودی وزیر آزم کو یہ پیش کر دی گئی ہے رپورٹ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ حتمی رپورٹ نہیں کہلائی جا سکتی اس میں مزید انویسٹیگیشن ہوگی پانس سے چھ ماہ کا وقت لگ سکتا ہے جی یہ بالکل حکومت نے اعلان کیا تھا کہ جس میں جب ممکن ہوا بری رپورٹ جو ہے وہ سامنے لائے جائے گی جو اطلاعی تحقیقات ہوں گی اطلاعی فائنڈنگز ہوں گی تو جو حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ کس جون کو یہ رپورٹ قومی ساملی میں پیش کی جائے گی کیونکہ کل چھٹی تھی اور کل جلاس نہیں تھا تو آج یعنی بائیس جون کو سیویل ایوییشن کی جانب سے پہلے بریفنگ دی گئی ہے فاقی وزیر حوابازی اولان سرور فان صاحب کو اور اس میں جو ایمیشن فائنڈنگز ہیں وہ ان کا ذکر کیا گیا جس کا ہمارے ساتھی عثمان نے جس کے تفصیلات بتائی ہیں اس کے بعد تھوچ در پہلے پیم نسٹس سے ملاقات کی ہے غلام سرور خان صاحب نے جو کہ حوابازی کے وزیر ہیں اور جو اپوری رپورٹ ہے انہوں نے پیش کر دی ہے اب اپوری رپورٹ کے بارے میں اطلاع یہ ہے کہ اپنے وعدے کے مطابق آج اس بات کا امکان ہے کہ جو وفاقی وزیر ہیں وہ قومی ساملی کا جلاس چکے چل رہا ہے وہاں جا کے بھی یہ رپورٹ پیش کر سکتے ہیں اگر قومی ساملی کا جلاس اس طرح نہ ہوا تو شامپ اور سینٹرہ جلاس بھی ہے تو پارلیمنٹ میں یہ رپورٹ پیش کی جا سکتی ہے تاہم یہ رپورٹ جو ہے اپوری نویت کی ہے کیونکہ سیارہ حاصلوں کی رپورٹیں وہ کئی مہینے لگ جاتے ہیں اس کی وجوہات صحیح تحت تک پہنچنے میں یہ اپوری یا اپنی رپورٹ ہے جو کہ پرائیمنٹ کو آج پیش کی گئی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اس پر آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا آگے چل کر مزید بھی آپ سے جانتے رہیں کہ تاریخ چوری بیورچیف اسلامباد ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں اس حوالے سے مزید بھی بتا رہے تھے اسلامباد ہائی کورٹ نے امریکی شہری سنتھیا رچی کے اندراج مقدمے کے خلاف درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہے عدالت نے سنتھیا دی رچی کی درخواست مسترد کر دی ہے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامباد سے ہمارے نوائندے آصف نویر جی آصف وسید بتائیے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آصف نویر اس پر آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کی آگے چل کر مزید بھی جانتے رہیں گے معروف آلمے دین علامہ طالب جوہری کی نماز جنازہ انچولی کے امروحہ گراؤن میں ادا کرتی گئی ہے اور اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ علامہ طالب جوہری کی تطفین نیو رزویا سوسائٹی کے مدرسے میں کی جائے گی اس کی تفصیلات بھی آپ کو مزید بتائیں گے ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم ترین پیش رفت ہے آپ کو بتاتے چلیں معروف آلمے دین علامہ طالب جوہری کی نماز جنازہ انچولی کے امروحہ گراؤن میں ادا کرتی گئی ہے اور علامہ طالب جوہری کی تطفین نیو رزویا سوسائٹی کے مدرسے میں کی جائے گی علامہ طالب جوہری انیس سو انتالس میں بھارتی شہر پٹنا میں پیدا ہوئے علامہ طالب جوہری کو ستارہ امتیاد سے بھی نوازا گیا ان کے والد مشہور آلمے دین علامہ مصطفی خان جوہری تھے تفصیلات چارتے انیس سو اننچاس میں اپنے والد کے ہمراہ پاکستان آئی دس سال نجف میں عالی دینی تعلیم حاصل کی علامہ طالب جوہری کو نجف کے ممتاز عالم آیت اللہ سید عبداللہ شیرازی آیت اللہ سید علی رفانی آیت اللہ سید محمد بغدادی آیت اللہ باقرالصدرن فارغالتحصیل ہونے کی سند دی انیس سو پینسٹھ کو وہ کراچی واپس آئے پانچ سال جامعہ امام یکیر پرنسپل رہے سورہ نحل سولہ سورہ قرآن کا ہم نے ہر قوم میں ہر قبیلے میں ہر گروہ میں ہر زمانے میں اور ہر زمین پر اپنی طرف سے رسول بھیجے اور فقط دو کام تھے ان رسولوں کے آنے عبداللہ لوگوں سے کہیں کہ اللہ کی عبادت کرو علامہ طالب جوہری کو کئی سال سے پاکستانی علماء میں مرکزی حیثیت حاصل تھی کراچی کے نشتر پارک میں شامی غریبان کی مجلس سے ان کی شہرت پاکستان اور پاکستان سے باہر دنیا بھر میں پھیل گئی اس مجلس کے سامعین میں مسلمانوں کے تمام طبقہ ہائے فکر شامل تھے علامہ طالب جوہری کو ستار امتیاز سے بھی نوازا گیا وہ بہتلین خطیب ہونے کے ساتھ شاعر بھی تھے فنِ تقریب میں صاحبِ اسلوب اور ایک دل نشی مقرر تھے وہ قرآن کی تفسیر حدیثِ کربلا اقلیاتِ معاصر اور علاماتِ ظہورِ مہدی جیسی کئی دیگر کتابوں کے مستنف بھی تھے آگے بڑھتے ہیں اور ابھی آپ کو بتا رہیں کہ کرونا نے ملک بھر میں کوہرام مچا دیا ہے چوبیس گھنٹے میں نوازی افراد جانبھاک ہو گئے امواز تین ہزار پانچ سو نمو ہو گئے ملک بھر میں مزید چار ہزار چار سو اکتر افراد وائرس میں مبتلا ہو گئے متاثرین کی تعداد ایک لاکھ اکیاسی ہزار اٹھاسی تک جا پہنچی دیکھتے ہیں عدیل سر فراس کی رپورٹ نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چیس ہزار پانچ سو بیس ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے چار ہزار چار سو اکتر افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی سب سے زیادہ سندھ میں کرونا مریضوں کی تعداد انہتر ہزار چھ سو اٹھائیس ہو گئے پنجاب میں چھ سٹھ ہزار نو سو تیرتالیس خیبر پختونخواہ اکیس ہزار نو سو ستانوے اسلامباد دس ہزار نو سو بارہ بلوچستان نو ہزار چار سو پچھتر گلگت پلتستان ایک ہزار دو سو اٹھاسی اور آزاد کشمیر میں آٹھ سو پینتالیس مریض زیر علاج ہیں ملک بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ اکیسی ہزار اٹھاسی ہو گئی ان سی او سی کے مطابق ایک دن میں انانوے اموات ہونے سے ملک بھر میں جہنباک افراد کی تعداد تین ہزار پانچ سو نوے ہو گئی پنجاب میں ایک ہزار چار سو پینتیس سندھ ایک ہزار انانوے خیبر پختونخواہ آٹھ سو اکیس بلوچستان ایک سو دو اسلامباد ایک سو ایک گلگت بلوچستان بائیس اور ازاد کشمیر میں بیس افراد کرونا وائرس سے جہنباک ہو چکے ہیں اب تک اکتر ہزار چار سو اٹھاون افراد کرونا وائرس سے سیتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد ایک لاکھ چھ ہزار چالیس ہے عدیل سرفراز آئی نیوز اسلامباد وزیر سیحسن ازرا پیچوک کا کہنا ہے کہ کرونا میں مبتلاہ ایک سو بیاسی افراد گھروں پر انتقال کر چکے ہیں کرونا وائرس بہت سکرناک ہے اس میں بے احتیاطی نہ کریں ہلکی علامات والے مریض بھی اچانک جا بھاک ہو سکتے ہیں کہا سانس لینے میں تکلیف سے بھی فورا موت ہو سکتی ہے جو ہسپیٹلز میں ڈیٹس ہوتی ہیں وہ ہمارے ریکارڈ میں آجاتی ہیں اور یہ 182 ڈیٹس جو گھروں میں ہمی ہیں ان کے لئے میں یہ صرف کہنا چاہتی ہمارے ہمارے ہم آئیسیلیشن کا یہ سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجر ہے کہ ہم ہر دوز ان سے رابطے میں رہتے ہیں اور اگر انہیں کوئی سمٹمز ہوتے ہیں تو ہمیں اطلاع دیتے ہیں فون پر انفورچنیٹ بہت سارے اور اس وجہ سے جو ہے ان کی اموات ہو جاتی ہے دھروں میں یہ بہبائی ایسی ہے کہ اس میں اگرم سے سرن ڈیٹس بھی رپورٹ کی گئی ہیں سرن ڈیٹس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کارڈیک سمٹمز کی وجہ سے اور کارڈیک فیلیا یا لنگز کی سانس لینے تکلیف کی وجہ سے اگرم سے ڈیٹس ہو سکتی اس وجہ سے وہ ہے یہ ہوم آئسلیشن میں بھی ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ اپنے پاس ایک اپنے پاس اپنے پاس اپنے پاس